تھی صدیوں سے قید میں ایک چُنار کے چٹان میں میری خاموش آواز کی گونج سن لی ایک شنپکار نے اور پھر چٹان پر اس کی جادوی انگیاں تھی رکنے لگیں روپ یعون کی بے مثال کے تیبن میں دن بہ دن نکھرنے لگی کئی آبھوشن اور الانکاروں سے یکت میں سویم پر اترانے لگی شور ویر موریوں کی دھرکن بن سب کے دل میں بسنے لگی میری کریواترپالی اور کتیاولی پر ستریاں ایرشیا کرتی تھی ان کے اس روپ کو دیکھ میں مند مند مسکراتی تھی شیلپی نے مجھے کندھوں کمر اور گھٹنوں سے چھک ونیت ہونا سکھایا تھا دائیں بھجا میں چوری تھما سیوہ بھاو کا پاٹ پڑھایا تھا صدیان گجریش سامراج ڈھلی کئی اتھان اور پتن کی گواہ بنی میں کئی آکرمن اور اتھپاتوں کی بھکت بھوگی بھی بنی میں اسی اتھپات میں کسی دن گماں بیٹھی میں اپنے باہن بھجا شوک سے بحبل ہوں میں نے خود کو دے ڈالی نرواسن کی سجا سو گئی دھرا پر ماں کانا چل اوہے کیسے سہ پاؤں گی ان نجروں کا ترسکار جن میں کبھی پایا تھا میں نے اتیادک پرشنسا اور اتھا پیار ایک دن ماتا نے نیند سے جگایا مجھے کہا پتری شوک نہ کر جو نہیں ہے اس کا جو ہے اس پر گرب کر بہت خوبیاں ہیں تجھ میں جسے تو نے نہیں پہچانا ہے سمیہ آیا ہے اتصاب کا تیرا گریہ نرمان ہوا ہے جا پھر ایک بار تو جیلے اپنے گھورب کو سب کی آنکھوں کا تارہ بن بھول جانا اپنے عطید کو آیا ہے وہ وقت جب تو شلپی کے رن کو چکائے گی اس کی عدبت کلاکرتی کو دیکھ دنیا شیش نوائے گی بھیگی آنکھوں سے ماتا نے مجھے اوپر لائیا تھا دیدار گنج گنگا کے کنارے گولام رسول نے مجھے پہچانا تھا اور سمادار نے مجھے نئے گریہ تک پہنچایا تھا پٹنا سنگرالے کے بھبے ککش میں ایک صدی سے اوستھت ہوں میں سب کے آکرشن کا کیندر بنی اپنی دھری کو پہچانتی ہوں میں بھاو بھی بھور ہوں میں اپنی اس جنشتی کے اتصو میں آبھاری ہوں سب کے اس نے اور پیار کی جو پایا میں نے ہر ایک کلا پریمیوں میں بھور ہوں میں بھور ہوں میں گریر کے پہنچا بھور ہوں مجھے جو پہنچا درستی کمتر